بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آقیبہ سرفراس ہے میں لیاکت نیشنل ہسپیٹل کے شعب زیابتی انڈ انڈوکنالوجی میں سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موٹاپی شرعہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر ہم اس مطابقی شرعہ کے لحاظ سے بات کریں تو کچھ خواتین ہیں جو ہمارے پاس پرگننسی میں شگر کے مرض کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں ایسی جو بھی خواتین ہیں وہ یوشلی مطابقہ شکار ہوتی ہیں یا ان کی فیملی میں جو ہے وہ ڈائپیڈیز کی ہسٹری ہوتی ہے یا اس سے پہلے جو پہلی ڈیلیوریز ہوتی ہیں ان میں لات سائز بیڈیز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں اگر پہلی پرگننسی میں شگر ہوتی ہے تو سیکنڈ پرگننسی میں بھی شگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب بھی پرگننسی میں شگر ہوتی ہے اس میں ہم پیشنٹس کو زیادہ تر انسولین سے کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسولین ایک دفع ہو اس میں ملٹیپل ٹائمز تین سے چار دفع بھی انسولین ہو سکتی ہے پرگننسی والی شگر کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے نہ صرف ماں کے لیے بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی اور اس صورت میں پرگننسی والی شگر کو بھی جب ہم لے کے چلتے ہیں تو اس میں بھی غزہ کا پرحص بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ اپنے غزائی معالی سے رجوع کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں کہ کھانے کو بہت ٹائٹ کنٹرول بھی نہیں کرنا کہ تاکہ بچے کی گھوٹ نہ رکے اور بہت زیادہ اوور ایٹنگ بھی نہیں کرنی ہمارے سہن میں یہ ہوتا ہے کہ پرگننسی ہے تو ہم خوب کھائیں تاکہ بچہ ہیلڈی ہو ایسی بات نہیں ہے آپ نے اعتدار کے ساتھ کھانا ہے اور جو بھی آپی شگر ہے اس کے لیے انسولین سے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے ہیلڈی بیبی اور کل بھی کامٹیکیٹی پرگننسی کے چانسز کم سے کم ہیں بہت شکریہ موسیقی